بابا جی صدر پاس کرنا تشریف آئیں گے اور قلابت کلام پاک سے جس کا پرید صدر کا حاضر سکر السلام علیکم بی اور سب سے پہلے وگلی آفی آپ کو نعیدہ بھی آپ سب کو بہت بہت مبارک زمد بھائی کو اور کلام پاک کی اتن کچھ چھوٹی سی آیت قلابت کر رہو گا اور اس کو قبضوں سے سنیے گا اور مجھے بھی اور خود کو بھی اللہ کی پیار دام دیں گے قبولیت کلام سے فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم این آتینکا الکوسر فسلی لربکا والحر این شانئکا والحضر اعوذ باللہ وصدق اللہ والعظیم دو لفظ صرف کہوں گا گوھر سے سو لیجئے گا میں نے پڑھا اور یہ اللہ پاس کا حکم ہے اس کا معفوم آپ لوگوں تک پچھا دوں پرانے پاک میں دو مفتصر ترین سورتیں ہیں سورہ اکسر ہے اور سورہ اخلاص ہے تلاللہ و اخد تو یہ آپ سب کے یہ حضر مردگار آج ہم سب لوگ پریشان ہیں تو یہ اپنے بہلوں کو بیٹیوں کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ جب صبح سکارٹ لے تو سورہ اکسر ضرور پڑھا کریں اللہ کہتا ہے کہ مجھے اس چونت سے غیمت سے یاد کرو گے تو میں تمہارے مسئلہ مسائل حال کروں گا اور جب آپ رات کو بستر میں سونے لگتے ہیں تو سورہ اخلاص ضرور پڑھا کریں محفوم اور استفال میں کسی دن بات کریں اگر آپ لوگ کسی کلاس میں سننا چاہیں گے تو اپنے صبحوں کا آغاز لادنی سورہ اکسر سے کیا کریں اور اپنی رات اختتام جو تیس ہونا ہے وہ سورہ اکسر کیا کریں بہت بہت شکریہ بہنوں کو عزت کی اور مہت کو وہ اونٹ پرکشہ جو شاید انہاز تھا میں سوچا کریں گے بہن سیدھے منٹور آپ ٹیچرز ہیں زیادہ تر نائنٹی پرشنٹ یہاں ٹیچرز باتے ہیں میں صرف آپ سے پھر آج موقع نہیں دیتا میں ارز کروں اپنے لیکچر کا سٹارٹ ہمیشہ کسی ایسی بات سے کیا دیا کہ جو ہمارے بچوں کو یہ بتا سکے کہ یہ چیز بہت بری چیز ہے یہ نئے قوم کی بیٹیوں کو اس نہش پہ لے کے آ چکا ہے جس پہ ہم نے دمیسور پر نمائے گا محض چند بیوز کے لیے میری بیٹیاں بے رباس ہوں اور چند کلکس کے لیے انہوں نے وہ راستہ اختیار کیا جانے سے آدمی کرنے کے لئے تھا مہین ایمانٹور آپ کے اوپر بہت بڑی رسپونسبلیٹی ہے اور ککرین علیہ السلام کا ذکر کہ حضور نبیان علیہ السلام کا ذکر کرنا یہ انسانوں کی سنت نہیں ہے جہاں انسانوں کی سنت ہے وہاں اللہ کی سنت ہے اللہ اور اس کے مقرب پرشتے آپ نبیان علیہ السلام کا سلام پرشتے ہیں تو یہ آپ کو مجھے رزاز حاصلے کہ آمن کا ذکر برکب صورت انداز میں سمات کرمائیں محترمہ نورین زیاں صاحبہ سے برکب صلی اللہ علیہ وسلم اور پناہبت کے علامے پاک کے پاک ناکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کترہ کترہ درود پڑتا ہے زرہ زرہ درود پڑتا ہے اور آپ پر درود کی کیا بات کرو میرا اللہ درود پڑتا ہے اللہ حمد صلی اللہ سیدنا محمد وآلہ علی سیدنا و مولانا محمد اللہ پی آکھوے یارنو اللہ پی آکھوے یارنو اجا تے تو نہیں نکاری تو سجدیوں سر چکلے تو سجدیوں سر چکلے جا بخشی امت ساری ہو اللہ پی آکھوے یارنو ہر کوئی تینوں لبدا پھرتا اوہ سبلو تیری اللوڑا ہر کوئی تیرا واسطہ دے وے خال کسنوں موڑا ہو خال کسنوں موڑا ہو جے منہ نامے تیرا واسطہ آج منہ نامے تیرا واسطہ لکے کینگے میں یارنو تو سجدیوں سر چکلے جا بخشی امت ساری تو سجدیوں سر چکلے آج نظان تے آپ کھلو جاؤ وہ کہیں گے یارنو اللہ جس دا چاوے بھارا کرتے نیکی آلہ پلہ وہ نیکی آلہ پلہ وہ تو مرضی اگر سونیا پلہ وہ لا رکھ یا بھاری اللہ پی آکھ میں یارنو قلب حاکم تو سی سونا آج بھی کاسم تو ہے قلب ہر شے تو غلی سے آج بھی کاسم تو ہے آج بھی کاسم تو ہے ہوں نوری نوری چہرے والیاں بسر دید کرا ایک باری تو سجدیوں سر چکلے جا بخشی امت ساری اللہ پی آکھ میں یارنو اللہ پی آکھ میں یارنو اللہ پی آکھ میں یارنو بخشی بخشی بخشی